موسیقی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم کس طریقے سے اپنی بوٹیبل یوئیس بی کا جو بیک کرون ہوتا ہے اس کو ہم ٹینج کر سکتا ہے بوٹیبل یوئیس بی کیسے بنائی جاتی ہے اور اس کا بیک کرون اور اس کے مطلق تمام تر معلومات پیشلی ویڈیوز میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک پیشلی ویڈیوز نہیں دیکھنی تو لنک ڈسکرپشن موجود ہے آپ وہاں سے پریویز جو میری ویڈیوز ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے کہ ہم کیسے ایک ملٹی بوٹیبل یوئیس بی بنا سکتے ہیں جس میں وینڈوز کی انسالیشنز کے ساتھ ساتھ باقی تمام اوپشنز موجود ہیں یہ اس یوئیس بی کا ایک اوریو ہے جو ہم نے اس سے پہلے جو ویڈیوز میں اس میں کریئٹ کی تھی اچھا اس میں آپ کو میں ڈیڈیل بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے پاس ملٹی اوپشنز ہیں وینڈوز کی انسالیشنز کی حوالے سے ایکس پی وینڈو اور وینڈوز سیون کی انسالیشنز کی حوالے سے اوپشن موجود ہیں پلس ہمارے پاس جو ہے وہ یہ بوٹیبل جو ہے وہ آئیسوز بھی موجود ہیں تو یہ تمام دیڈیل ہم اس سے پہلے کی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں کس طریقے سے ہم اس کو بنا سکتے ہیں آج کی ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے بیک گراؤنڈ آپ کو نظر آرہا ہے باقی جو بھی بیک گراؤنڈ ہے اس کو ہم کہتے چینج کرتے ہیں اس اس لئے میں ہمیں جو ریکوائیڈ ہوگا گرفوڈوز منیو بیک گراؤنڈ کے لیے ٹھیک ہے چینج کرنے کے حوالے سے تو ایک سوفیر ہے جی ایف ایکس منیو سوفیر جو لنک ڈسکرشن میں موجود ہے ڈاؤنڈوڈن کے حوالے سے اس کا اس کے علاوہ جی ایف ایکس فائل ہمیں گے ریکوائیڈ ہوگی جو اس یو اس بی کے اندر جو ہم بنا چکے ہیں یہ بوٹیبل یوز بھی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں ایک فائل ہے ڈاؤٹ جی ایف ایکس کے نام سے تو وہ ہمارے پاس بیکراؤنڈ کا جو فولڈر ہے ہماری یوز بھی کے اندر اس کے اندر یہ فائلز موجود ہیں ایک فائل ہمیں اس میں سے ریکوائیڈ ہوگی جس کو موڈیفائی کرنا چاہتے ہیں اپنے طور پر اچھا جی اس کے علاوہ ہمیں جو ریکوائیڈ ہوگا وہ ہمیں ریکوائیڈ ہوگا موڈیفائی سیڈی سوپھئیر یہ جس میں میں اس کو رن کر چکا ہوں وینڈوز موڈ پر اس بھی کو اور اس کے متعلق بھی کمٹی ڈیٹیل جو ہے موجود ہے روٹریلز بھی موجود ہیں یہ لنک دسکرپشن کے اندر موجود ہے اور ہمیں ریکوائیڈ ہوگا وینڈوز نوٹ پیٹ جس میں اس پر کرنٹلی ہم اس ٹیکس کو دیکھ رہے ہیں یہ ہماری ریکوائیڈ ہوگی اس سوپھئیر کے حوالے سے اس کی چیننگ کے لئے اور پلس ہمیں ریکوائیڈ ہوگا گرف فور ڈوز کا جو مینیو کا بیکراؤنڈ پکچر ہے یہ آپ کو نظر آرہی ہے پکچر اس کی سپیسیفیکیشنز کے حوالے سے اس کی سپیسیفائیڈ جو ہے وہ ریکوائیڈ ہیں وہ کیا ہوں گی کہ جو پکچر ہمارے پاس ہوگی وہ جیپیک میں ہونی چاہیے اس کا نام بیک کی فارم میں سیو ہونا چاہیے ریزولیشن اس کی ایٹھنڈڈ پائی سکس ہنڈڈ ہونی چاہیے بٹس ہے اس کا سکسٹین بٹ پکچر ہونی چاہیے یا فورٹین بٹ فورٹین یا سکسٹین بٹ بہتر ہے کہ فورٹین بٹ ہو لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو سکسٹین بٹ بھی جو ہے وہ اب یوز کر سکتے ہیں میکسیم سا ہے اس کا فیفٹی کے بھی ہونا چاہیے یہ اس پکچر کی رکارمنٹ ہے جو آپ اس بیکراؤنڈ میں لگا کے اپنی منیو جو ایوکریٹ کرنا چاہیے اس کے لئے رکوائیڈ ہے اس کی تو چلتے ہیں ہم اپنے فرسٹ ٹیپ کی طرف طرح چلوں کے سب سے پہلی چیز جو ہم یہاں پر اوزف کر رہے ہیں اس کا ہیڈنگ جو ہمارے پاس یہ ہیڈنگ ہمارے پاس ریسیو ہو رہی ہے اور وہ ہیڈنگ کیا ہے وہ ہمارے پاس سٹارٹ ہو رہا ہے مینیو کیو پر اپیرنس ٹھیک ہے جی پیچھے کچھ ٹیکنیکل اس کی چیزیں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہمیں جی ایف ایکس فائل رکوائیڈ ہوگی تو اس وقت جو جی ایف ایکس فائل یہ اٹھا رہا ہے اس کمانڈ کی اگینسٹ وہ کیا اٹھا رہا ہے جی ایف ایکس منیو سپیس بیکسلیش بیکگراؤنس میسیج اور انڈسکور زیرو ڈاٹ جی ایف ایکس یعنی کہ یہ ہماری اس فائل کو اس وقت ریٹ کر رہا ہے جو بیکگراؤنڈ فولڈر میں موجود ہے اور جی ایف ایکس یعنی یہ فائل ایکچولی اس وقت جو ہے وہ یہاں پر ایمبیڈ ہوئی بھی ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ اس کو فیش کر گئی ہے منیو شو کر رہا ہے یعنی یہ منیو اس فائل کے ریزلٹ ہے ٹھیک ہے اس کے لاؤ بھی فائل جو ہم سیلک کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ اس ڈایکٹری میں بھی چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پر کافی فائل ہے اس وقت موجود ہے مختلف اور ان کے نام میں ہاں پر ہم نے لسٹ کیا اس فائل کے اندر اچھا اب ہم آتے ہیں اس سے نیکس ٹیپ کی طرف اور وہ کیا ہے کہ وہ ہم کس طریقے سے اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں دھرو سوفیئر جیف ایکس منو یہ ہمارا جیف ایکس منو کا سوفیئر ہے ٹھیک ہے اس کی بھی ڈاؤنوڈنگ کے حوالے سے تمام بیٹیل لنک میں موجود ہیں طریقہ کار اس کا یہ کہ سب سے پہلے آپ منو جیف ایکس منو کو رن کرنے کے رنے کے لئے ایڈمنسٹریٹر آپ کے ونڈو کے رائٹ سائٹ پر نیچ ہے جیف ایکس منو کا ایک آئیکن اس طرح بناوا آ جائے گا کلک کرنے پس سے کچھ نہیں ہوگا اب اس کا استعمال کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے جو فائل بھی ایڈٹ کرنی ہے ٹھیک ہے جو فائل بھی آپ نے ایڈٹ کرنی ہے اس کو آپ کھوپی کریں اس فائل کو کھوپی کریں اس کو اس فولڈر میں لانے کے بعد یہاں پر آپ پیسٹ کریں ٹیم اس کو پیسٹ کرتی ہے اس کو کیا کریں گے اپنے ماؤس کے رائٹ کلک سے بھول کر کے اور یہاں پر آکے آپ نے اس کو ڈراپ کر دینا جیسی ڈراپ کریں گے آپ یہاں دیکھیں فولڈر جو اسی سیم نام سے موجود ہے یہاں جنیٹ ہو گیا یعنی میسیج زیرو اور فائل کے نام سے اس فولڈروں کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پر کچھ فائل موجود ہیں دو فائل میں امپورٹنٹ ہے ایک بیک کے نام سے یعنی جو بیک کران امیج اس کی ٹھیک ہے یعنی جو ہمارا یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ سیم یہ ہی میج جو ہمارے پاس یہاں پر اس منیو کے اندر یوز ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ایک یہ امیج اور ایک ہمارے پاس جی ایف ایک سی فائل ہے جو سی ایف جی فائل اور ایک سی سی کے ساتھ ہے بیک کی حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیک بیک گران پکچر شورٹ ہے اور میں نے جی آپ ذکر کیا ہمارے پاس جو پکچر ہم سی کریں گے اس کا نام اور اس کی سپیسی فیکیشن یہاں موجود ہیں میں اس حوالے سے ایک فائل جو ہے اپنی مناسک ہوں ٹھیک ہے بیک گراؤن ایمیج کی حوالے سے اور یہ دیکھیں کہ میں نے سوائر کیا ہے میں اس فائل کو کپی کروں گا کپی کر کے میں دوبارہ ہوں گا اس فولڈر میں جہاں پر ہمارے پاس فائل موجود تھی اس فائل کو ڈیڈیٹ کر دیں اور اس فائل جو آپ نے وہاں سے کپی کی اس کو یہاں پر ریپلیس کر دیں اس کو ریپلیس کرنے کے بعد آپ سمپلی بغیر کی کریں اس کو کپی یعنی اس کو رائٹ کلک سے ہول کی اور یہاں پر چھوڑ دیا ڈروپ کر دیا ڈروپ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے بیک اپ کے نام سے ایک فولڈر آپ کے پاس بنے گا اس بیک اپ کے فولڈر میں سیم اس نام کا دوبارہ ایک فائل بن فولڈر کے اندر بیک رانڈ فولڈر میں آپ دیکھیں ہم لہذا اس کو میں 0.01 کے نام سے سیف کرتا ہوں اور اس فائل کو کوپی کر دیتا ہوں یعنی کہ ہماری menu.list میں جو فائل ہے اس میں چیننگ کیے بغیر ہم نے اس فائل کو اس نام کے ساتھ سیف کر سیف کرنے کے بعد آپ دوبارہ ہی اپنے اس usb کے اوپر already booted ہے اور آپ ایک تفہہ select کریں گے reload menu کا option جیسی option آپ select کریں گے کچھ دیرے میں menu ہے وہ reload ہو جائے گا اور آپ کو چیننگ نظر آ جائیں گی جی menu مارا لیڑ ہو چکا ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو پریویس menu تھا وہ چینج ہو کر اب ہمارے پاس یہ logo ہو رہا ہے تو اس طریقے سے آپ جو background menu ہے اس کا background ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد changes جو آپ کے پاس اس طریقے سے اپیر ہوں گی picture کوئی بھی آپ آش کی ویڈیو جس میں ہم نے اس کا background change کر سکتے اس کے بعد نیکس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم جو menu کا یہ appearance ہے اس appearance کو ہم چینج کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹا menu شو یہاں سے یہاں تک اس کے آس border ہو یا جو بھی اور چینج ہو ٹکس چینج ہو تو یہ چیز ہم کس طرح چینج کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو ہم انشاءال ہم یہ تمام options کو utilize کرنا چکھیں گے اور subscribe کیجئے اور share کیجئے اس کو تم عزیز فرنڈز کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کا بار شکریہ 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 شکریہ